اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں وائی صاحب سافتی شاہ میں ہوں ندرت آمیر دیسی زائقے کے ساتھ آج ہم آپ کے لئے بڑے مزید دار بچوں کے لئے بڑوں کے لئے سب کے لئے بہت زبردست دش لے کر آئے ہیں جو ہیں ہماری چکن کیوبز جو اس کو آپ دیسیز اس میں آپ کہہ لیں کہ چکن پکوڑا ہو گیا جیسے چکن کے مرگی کے پکوڑے ہو گئے تو اس طرح سے یہ ہے چکن کیوبز اس کے ساتھ بہت مزیدار چٹنی ہے تھوڑی ہماری سالات ہوگی اور اس میں مائنیز اور کیچپ ملا کے ہم بہت زبردست سوس بنائیں گے جو ہم آپ کو آج بتائیں گے بھی کہ کتنے آرام سے اور کتنے ایزی طریقے سے آپ اپنے گھر میں خود با خود بنا سکتے ہیں بڑے مزے کا بنتا ہے بچوں کو بھی بہت پسند آتا ہے بڑوں کو بہت پسند آتا ہے اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ کیاں کوئی مہمان آجائے آپ کی کوئی دوست آجائے تو آپ فٹ آف فٹ اس کو فرائی کریں اور اس کے سامنے رکھ دیں تو ان کے لیے خاص ڈیش ہو جائے گی تو چلیں سٹارٹ لیتے ہیں اور بتاتے ہیں ہم آپ کو کہ یہ ہم اپنے ڈیش کس طرح تیار کریں گے چکن کیوبز تو چلیں آجائیں اچھا جی یہ ہے چکن آدھا کلو چکن لیے ہم نے اس طرح پیسز بنا لیے ہیں سینے کا گوش لیا ہے ہم نے آپ کو چاہے تو خود بھی بنا سکتے ہیں گھر میں لاکے اور اگر آپ بنوانا چاہیں تو وہیں سے اسی طرح کے آپ کیوبز میں اس کے پیس بنا لیے اچھا جی ہم نے لیا ہے آدھا کپ میدہ اور یہ ہے ہمارا کون فلاور یہ بھی ہم نے آدھا کپ لیا ہے ہم اس کو دونوں کو مکس کر لیں گے اچھی طریقہ سے پھر ہم آپ کو بتائیں گے اس میں کون کون سے مسالے شامل ہوں گے اچھا جی یہ ہے سویا سوز ایک چائے کا چمچہ ریڈ چلی دو چائے کے چمچے یہ ہم نے لیا ہے سرکہ سفید سرکہ ہے یہ ایک چائے کا چمچہ اوریگانو آدھا چائے کا چمچہ ہزوزائی کا نمک اور یہ ہے لسن ادرک کا پوڈر جو آپ کو آسانی سے ہر جگہ مل جائے گا اور یہ لسن ہے فیسا ہوا آدھا چائے کا چمچہ یہ ہے ایک چائے کا چمچہ لال پی سی بی مرچے اور یہ ہے ہماری ہری مرچے دو چائے کے چمچے جو ہم نے پیس کے رکھ لیں ہیں اچھا جی یہ ہے مائنیس دو چائے کے چمچے تین چائے کے چمچے ہماری کیچپ ہے جو ہم اس کا مکس بنا کر ہم اس کا بہت اچھا سوز بنائیں گے یہ دو انڈے لیے ہیں ہم دیکھیں گے اس میں جتنی ہمیں ضرورت ہوگی ہم اس کو استعمال کریں گے ویسے ہم پہلے ایک انڈے استعمال کریں گے اگر ہمیں چاہی ہوگا تو ہم دو انڈے دوسرا استعمال کریں گے یہ ہمارے چکن کے جو کیوب ہم نے جو کر لیا ہے اس کی پیسز بنا لیا ہے اب اس میں ہم سارے مسالے اپنے شامل کریں گے ہم آپ کو بتائیں گے ہم اس میں کیا کیا چیزیں شامل کریں گے اور کتنے ٹائم کیلے اس کو رکھیں گے ہم سب سے پہلے اس میں اپنے ڈالیں گے پیسٹ لسن کا ہم نے پیس کے رکھ لیا تھا لسن کا پیسٹ ڈال دیا تھا اور پھر ہم ڈالیں گے اس میں لال مرچے اپنی جو ہم نے ایک چائے کا چمچے آپ کو بتایا تھا کہ ہم اس میں لال مرچے مکس کریں گے اب بہت زبردست ٹیسٹ ہوتا ہے سمجھیں کہ آپ جیسے باہر جا کے بروسٹ کھا رہے ہوتے ہیں وہ سٹائل ہوتا ہے اس کا بلکل دھر میں بہت آسانی سے بن جاتا ہے اچھا ہی ہم اس میں سوز ڈالیں گے اس میں ایک چائے کا چمچہ جو ہم نے آپ کو بتایا تھا پھر ہم اس میں چلی سوز ڈالیں گے اور اس کو مکس ہم اچھی طرح کرتے رہیں گے ہر چیز کا اس میں ٹیسٹ آئے گا اگر اچھی طرح اس کی مکسنگ ہوگی تو بہت اچھا اس کا فلیور آئے گا یہ ہے اوریگانو جو ہم نے آدھا چائے کا چمچہ آپ کو بتایا اب اس میں ہم ڈالیں گے نمک ہمارا آز بھی ذائقہ ہے نمک تھوڑا کمی رکھی گا کیونکہ اگر زیادہ نمک ہو جاتا ہے تو بھی مزہ نہیں آتا اچھا جی یہ ہے لیسن ادھرک کا پاورڈر یہ آپ کو آسانی سے مل جاتا ہے یہ نہیں بھی ہو تو آپ اپنی جو ہے آپ کی پیسی ہوئی گھر میں رکھی بھی ہوتی ہے جو آپ اس کو سیف کر کے رکھ دیتے ہیں پیس کے تو وہ بھی ڈال لیں آپ اس میں تو کوئی ٹینشن نہیں ہے درک اور لسن آپ پیسا ہوا ڈال دیں اگر یہ نہیں ہے آپ کے گھر میں ہے تو آپ ڈالیں تو اچھا ٹیسٹ آئے گا ہم پورا مکس کر دیں گے اچھی طرح کیونکہ دیکھیں میں جو چیز ڈال رہی ہوں آپ کو تو پتہ نہیں اس چیز کی فورا خوشبو آ رہی ہے ٹھیک اب اس میں ہم سب سے آخر میں ڈالیں گے سرکہ جو ہمارا ایک چل کے جا سرکے سے یہ ہے کہ آپ کی جو چکن ہوتی ہے وہ اندر سے کچھی نہیں رہتی بہت اچھی طرح مسالے مکس ہو جاتے ہیں سرکہ جو ہے اس کو بہت اچھی طرح گلانے میں بھی بہت آسانی ہوتی ہے کیونکہ ہم اتنی دیر زیادہ اس کو فرائی نہیں کرتے کہ پھر اوپر سے جو ہم جو بھی کوٹنگ کرتے ہیں وہ جل جاتی ہے ہم اس میں ڈالیں گے سب سے پہلے آئل ہم اس میں ڈالیں گے دو کپ کے برابر آئل اور اگر آپ کو کم لگے آپ زیادہ جلدی فرائی کرنا چاہتے ہیں سارے ایک ساتھ تو آپ اس میں زیادہ آئل شامل کر سکتے ہیں ہم دو کپ ڈال رہے ہیں اس میں کیونکہ ہمیں اس میں تھوڑا میڈیم اس میں فرائی کرنا ہے نہ زیادہ تیز ہو آپ کا آئل نہ تھنڈا ہو پہلے آپ ایک پیس ڈال کے دیکھ لیجے گا تاکہ ہمیں اندر تک اس کو فرائی کرنا ہے ہمارے دو کپ کے برابر آئل ہو گئے ہیں کہ ہمارے سارے ڈپ ہو جائے ہیں ہمارا دو کپ آئل اس کو ہم تھوڑا گرم کرنے رکھ دیں گے اچھا جی اب ہم اس میں پہلے ایک انڈا شامل کریں گے جو پھینٹ کے ہم رکھ لیں گے اگر ہمیں کم لگے گا ہمیں زیادہ چاہیے ہوگا تو ہم دوسرے انڈا بھی اس میں استعمال کر لیں اس کو اچھی طرح پھینٹ لیں انڈے میں کوئی چیز شامل نہیں ہوگی خالی انڈا ہوگا اب یہ جو ہم نے میدہ اور کون پلاو لیا ہم نے مکس کر لیا ہے اس کو بلکل اس کو مکس کر لیں اور اس میں ہم نے تھوڑی تھوڑی چیزیں لال مرچے نمک اور اوریگینو ہم نے تھوڑا سا روک لیا تھا جو ہم اپنے اس میں شامل کریں گے میدے کے اندر آپ اسی طرح کیجئے گا اچھی طرح اس کو مکس کر لیجئے گا اس کا بھی فلیور بہت اچھا آئے گا کیونکہ ہم اسی کے اندر ڈپ کر کے اپنے جو بنائیں گے چکن کیوپ تو وہ ہم اسی میں بنائیں گے تو اس کا فلیور بہت اچھا آئے گا اس کے اندر ہم نے کچپ اور مائنس مکس کر کے اس کو بہت اچھا سا ایک فلیور آ جائے گا بہت آسانی سے بن جاتا ہے اس میں آپ چاہیں تو اس میں آپ لال مرچے اور شامل کر سکتے ہیں اوریگانو ڈال سکتے ہیں پیسا ہوا آپ دھنیاں ڈال سکتے ہیں بہت اچھا فلیور آتا ہے اس طرح آپ کے بہت مزے کے گھر میں ہی سوز بن جاتے ہیں اور آپ اپنی دوستوں کے آگے مہمانوں کے آگے رکھتے ہیں تو بڑا مزہ آتا اور ان کو بڑا اچھا لگتا ہے کہ ہمارے آگے اتنے مزے دار چیز رکھی اور بڑا خوش ہوتے ہیں سب لوگ میری دوستیں آتی ہیں تو میں اکثر یہی چیزیں بناتی ہیں ان کے ساتھ بچے بھی ہوتے ہیں تو بڑا انجوائے کرتے ہیں ہم لوگ بڑی آسانی سے بن جاتی ہیں یہ چیزیں اچھا جی جتنے دیر میں ہمارا آئل گرم ہو رہا ہے تو ہم اس کو سارا اس میں ملا کر اور اس کو ہم تیار کر لیتے ہیں پہلے انڈے میں ڈپ کرتے ہیں پھر اب ہم اس کو ڈالیں گے تاکہ ہم سارے ایک ساتھ ڈالنے تو ہمارا ٹائم بھی اس طرح سے اس کو آپ آپ اس طرح کریں گے جو میں آپ کو طریقہ بتا رہی ہوں کیونکہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا تو میں اپنے ہاتھ سے بھی اس کو جلدی جلدی بنا کر کرلوں گی لیکن آپ آرام سے گھر میں جب بنائیں گے تو آپ اس طرح بنائیے گا یقین کریں اس میں اتنی زبردست لیئرز بنتے ہیں اس کے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں یہ دیکھیں آپ اب اسے بننے شروع ہو گیا پھر ہم دوبارہ سے اس کو انڈے میں ڈپ کریں گے اور پھر دوبارہ سے اس کی یہاں پر ڈال کر اس کو ڈبل اس کی کوڈنگ کریں گے یہ دیکھیں آپ ایک سپون اس میں رکھیں گے اور اس طرح سے اچھا کچھ لوگ انڈا نہیں کھاتے تو آپ اس کو انڈے کی جگہ پانی بھی لے سکتے ہیں اس میں پانی میں سی طرح انڈیپ کریں گے لیکن انڈے کا زیادہ اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے اور بہت اچھی آپ کی جو اوپر کا جو وہ ہے لیئر بہت اچھی بنتی ہے اس سے انڈے سے اچھا یہ آپ آرام سے اس کو بنا کر رکھ بھی سکتے ہیں فریز بھی کر سکتے ہیں اپنے ایک باکس میں ایک ڈیڈ ہفتے کے لیے بنا کر رکھ دیں بچوں کے لیے کوئی مہمان آجاتا ہے یا کوئی آنے والا ہے رات کو شام کو آپ کیا کوئی مہمان آتے ہیں گیسٹ آتے ہیں جو آپ کی آنکے رہتے ہیں تو آپ آرام سے شام کو چائے کے ساتھ آپ اس کو نکالیں فرائی کریں نکالنے سے وہ بنانے سے آدھے گھنٹے پہلے اس کو نکال کے لگ دیں اور فٹا فٹ اس کو فرائی کریں اس کے ساتھ تھوڑے سی سیلیڈ بنائیں یا تھوڑی سی کوئی چٹنی جو سوس میں نے آپ کو بتایا گھر میں اکثر گھر میں یہ چیزیں ہوتی ہیں جو آرام سے یہ بلکل استعمال ہو جاتی ہیں اور ہر وقت ہر گھر میں ہوتی ہیں چیزیں جس گھر میں بچے ہوتے ہیں ادھر تو ضروری کہ جب اور یہ مائنس وغیر ہوتی ہیں ان کو مکس کریں آپ اور مزیدار آپ سوس بنائیں اور شام کو چائے کے ساتھ آپ ان کے آگے سرف کریں یقین کریں آپ کو خود بہت خوشی ہوگی اور اتنا مزہ آتا ہے شام کی چائے میں اور یہ چیزیں ہوں اور اب تو ہر گھر کی ضرورت بن گئی یہ کوئی خالی چائے پیتے ہی نہیں ہیں اور اگر آپ کے کوئی گیس پر آ جاتے ہیں آپ کی کزن آ جاتے ہیں اکثر ہوتا ہے شام میں لوگ نکل آتے ہیں ایک دوسرے کے گھر جاتے ہیں تو بڑا مزہ آتا ہے گھر کی چیزیں ہوتی ہیں پٹا پٹ نکالا فرائے کرا اور یہ بھی اچھا لگتا ہے کہ آپ ان کو ایک اہمیت دے رہے ہوتے ہیں کہ اپنے ہاتھ کی چیز بنا کر تو اس کو ضرورت رائے کیجئے گا بہت مزیکہ ہے یہ جب آپ کھائیں گے تو آپ بچوں سے زیادہ آپ خود زیادہ کھائیں گے اچھا جو ہمارا آئل گرم ہو چکا ہے اور ہم نے اپنے سارے چکن کیوبز تیار کر لیے ہیں ہم نے ڈپ کر لیے تھے انڈے کے اندر میدے کے اندر کون فلاور اور جو ہم نے اس میں مسالے ڈالے وہ بھی ہم نے آپ کو بتایا ہم نے یہ ڈال کے دیکھ لیا تھا کہ ہمارا آئل کتنا گرم ہو چکا ہے ہم نے اس کو بلکل اتنے ہی آئل میں ڈالنا ہے جو اتنا گرم ہوں اس طرح کیسز کر کے آپ اس کو ڈالیں اور اس کو ایک منٹ تک آپ اس کو چھڑیں گے نہیں ڈالنے کے بعد یہ کچھ میڈیم اس پہ ڈالیں گے آپ کہ یہ نہیں کہ ڈالتے ہی وہ جلنا شروع ہو جائیں چولے کافی میڈیم پہ رکھیں گے اچھا جب آپ اس کو رکھ کے بنائیں گے فریج کے اندر اس میں سارے فلیور چلے جائیں گے اور تھوڑی دیر آپ میدہ اور یہ لگا کے رگ دیں گے تو یقین کریں میں تو آپ کو ابھی فوراں بتا رہی ہوں تو یہ آپ کو شاید وہ شکل نظر نہ آئیں اس کی جلدی میں لیکن وہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا میں آپ کو پورا طریقہ بتا رہی ہوں جب آپ بنائیں گے اس کو جس ٹائم پہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ تھوڑی دیر اس کو رکھ کے بنائیے گا تو پھر آپ دیکھیں گا کہ اتنے زبردست پرائی ہوتے ہیں اس کو بالکل مت چھڑیے گا بس ہم ذرا سے اس کو ایک منٹ تک آپ اس کو بلکل پکنے دیجئے گا اچھا جی دیکھیں ہمارے اتنے مزے دار خریسپی سے ہمارے چکن کیوبز تیار ہو چکے ہیں یہ والے ہمیں ابھی اور ڈالیں گے اس کے اندر جتنے آپ کے فرائی پین کے اندر آئیں آپ اس کو ڈالیں اور زبردستی نہ کریں کیک کے اوپر ایک چڑھا کے آپ اس کو رگ دیں تو وہ مزے کا نہیں لگے گا اور وہ چھپک بھی جائیں گے ایک ساتھ تو پہلے ہم اس کو ننکال لیتے ہیں اور پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم اس کو کس چیز کے ساتھ سرف کریں گے آہ آج تو بس بڑے مزے کی پارٹی ہونے والی ہے یقین کریں اتنے مزے کے بنے کہ آپ کیف سی کے روز بھول جائیں گے اتنے زبردستی چکن کیوبز بنے ہیں اور یہ کیف سی میں بھی بنتے ہیں آپ نے اگر مہا کھائے ہوں گے ٹرائے کرے ہوں گے تو آپ ضرور دیکھیں گا اس کو کیا نامیں ٹیسٹ کر کے دیکھئے گا کہ یہ بلکل بلکہ جو آپ کی گھر کی فریش چیز ہوتی اس کی تو بات ہی الگ ہوتی ہے اور جب مدر بناتی ہیں تو اس کی تو بات ہی الگ ہوتی ہے بچوں کی لیے تو یہ بڑے مزے کے بنے ہیں بڑے کریسپی سے بنے ہیں آہ وہ تو مجھے پتا ہے آپ دیکھتے ہی اس کو فوراں ٹرائے کریں گے بچوں نے تو چھوڑنا ہی نہیں ہے بس امہ فوراں اس کو ٹرائے کریں ہم دوسرے ڈالتے ہیں اس میں اور یقین کریں جتنی دیر یہ رکھے رہیں گے اس پہ بنے ہوئے بلکل ریڈی تو یہ اور مزے کا اس میں فلیور آتا ہے جو ہم نے چیزے اس میں شامل کری ہیں ساری ہم تو آپ کو جلدی بنا کے دکھا رہے ہیں تو جب آپ خود اس کو ٹرائے کریں گے کھائیں گے تو مزے ہی الگ ہوگا اس کا اچھے جب آپ اس کو ڈال دیں گے تو ایک منٹ تک آپ اس کو بلکل ہاتھ نہیں لگائیں گے تاکہ جو ہم نے جس سائٹ پہ ہم نے ڈالا ہے وہ اچھی طرح سکھ جائے نیچے سے فرائے ہو جائے پھر اس کے بعد ایک منٹ بعد آپ اس کو تھوڑا سا تچ کر کے دیکھیں گی کہ نیچے سے ہمارے یہ سارے سکھ گئے ہیں اس کی جو ہم نے لیئر لگائی ہے وہ بلکل ہٹ نہیں رہی کیونکہ آپ فوراں ڈالتے ہیں اگر اس کو پلٹنے کی کوشش کریں گی تو آپ کی جو لیئر ہے وہ فوراں فرائے پین پہ چپک جائے گی اور سارے آپ کی جو چکن کیوپسیں وہ خراب ہو جائیں گی تو ایک منٹ کے لیے آپ اس کو رہنے دیں پھر اس کے بعد ایک منٹ بعد وہ اندر سے اچھی طرح فرائے ہو جاتا ہے پھر آپ اس کو پلٹنے اچھا جی اتنے ہمارے یہ جو ہیں چکن کیوپس تیار ہو رہے ہیں فرائے ہو رہے ہیں تھوڑے سے رہ گئے ہیں بس تو اتنے میں جہاں ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ ہم اس کے ساتھ کیا چیز اور اس کے ساتھ سرف کریں گے وہ ہے ہماری سلات اور سلات بھی بڑے مزے کی سلات ہے بڑی لائٹ سی ہے جو گھر میں اکثر یہ چیزیں مل جاتی ہیں میں ساری وہ چیزیں بتاتی ہوں جو آپ کے گھر میں ہوں آپ اس کو استعمال کریں کیونکہ آج کل سیزن بھی ہے سیزن تو اس کا بارہ مہینہ ہوتا ہے کھیرہ ہو گیا سلات کے پتے ہو گئے اگر آپ اس میں ڈالیں گی اور اس کے ساتھ سرف کریں گی تو بچوں کے یہ ہے کہ استعمال میں بھی آ جاتی ہیں چیزیں بچوں کو ضرور دیا کریں کھیرہ ہو گیا سلات کے پتے ہو گئے اس کے ساتھ پیاز لے لیے ٹیماتر لے لیے تو یہ چیزیں اپنی سلات میں شامل رکھا کریں تاکہ بچوں کو عادت رہے یہ چیزیں کھانے کی تو اتنے ہمارے یہ پرائے ہو رہے ہیں تو اتنے ہم اپنی سلات تیار کر لیتے ہیں اپنی پلیٹ تیار کر لیتے ہیں جو ہم اس پہ اس کے ساتھ سرف کریں گے بس ہمارے یہ بھی تیار ہونے والے ہیں ذرا سے رہ گئے ہیں تو بس بہت ایزی طریقے سے آپ اس کو ایسے کر کے رکھیں اس پہ سل کھیرہ سائیڈ میں ڈالیں اس کے بڑے خوبصورت ساپنی پلیٹ کو تیار کریں تاکہ بچوں کا انٹرس زیادہ ہو یہ چیزیں کھانیں اور جب ہر ہی چیزیں ہوتی ہیں گرین کلر جس چیز کے ساتھ مل جائے تو یہ تو اللہ کی شان ہے کہ وہ چیزیں قدرتی ان کے اندر مزا اور ٹیسٹ ہوتا ہے تو ہم اس کو اس طرح شامل کریں گے اپنی سلات ہمارے تیار ہو گئے ہیں یہ بھی گرم گرم ہمارے چکن کیوبز جتنا استعمال کرنا چاہیں کریں باقی آپ رکھ دیجئے جس طرح آپ کی مرضی ہو اس کو کھائیں گھر کی چٹنی بنا لیں اس کے ساتھ اور آج کل پڑے مزے کے کتارے آ رہے ہیں میں اس کی بھی چٹنی آپ کو بنانا بتاؤں گی وہ بنا کے اس کو فریز کر لیں اتنے مزے کی لگتی ہے بچے تو کھاتے نہیں اگر بڑے کھائیں اس کے ساتھ تو ذرا سا سپائسی بھی ہو جاتا ہے تو بڑا اچھا لگتا ہے کیونکہ ہمارا اس میں دیسی ذائقہ آ رہا ہوتا ہے بس یہ بھی ہمارے تیار ہو چکے ہیں ٹھیک ہم اس کو نکال لیتے ہیں اپنے پھر اس میں چکن پکوڑے پھر ڈالتے ہیں دیسی زبان میں چکن پکوڑے چکن کیوبز بہت ٹیسٹی ڈیش ہے یہ یقین کریں اور اگر آپ اس کے ساتھ آپ سالن وغیرہ بھی رکھ دیں اسے رکھ دیتے ہیں اس کو آپ رائس کے ساتھ کھائیں وائل رائس کے ساتھ اپنے مزیا دیتا ہے یہ کہ میں آپ کو کیا بتاؤں بلکل چائنیس رائس کی طرح لگتا ہے یہ آپ اس کے ساتھ سوپ میں بھی آپ اس کو استعمال کریں سوپ میں ڈالیں سوپ بنائیں چکن کون سوپ ڈالیں بنائیں اس میں آپ اس کو ڈالنیں بہت مزے کا اس کا ٹیسٹ آتا ہے تھوڑی دیر اس میں بھیگا رہیں دیں بڑے مزے کا اس کا ٹیسٹ آ جاتا ہے اچھا جی اب ہمارے یہ تیار ہو گئے تھوڑے سے ہم نے الگ ڈالے ہوئے ہیں لیکن ہماری پلیٹ اس میں تیار ہو جائے گی ہم اس کو اپنی پلیٹ کو تیار کرتے ہیں بڑے مزے کی پیاری سی پلیٹ اپنی تیار کرتے ہیں چکن کیوبز کی جو ہم نے سالات بھی بنائی ہے اس کے ساتھ اور اس کے ساتھ چٹنی بھی ہے ہم نے آپ کو کچھب اور مائنس کا آپ کو پیسٹ پنا کے بتایا ہے وہ بھی ہماری بہت اچھی مزیددار ڈش بن جاتی ہے اس کے ساتھ اتنے زبردست کرسپی سے بنے ہیں یہ گرم گرم اس کو سرف کریں مہمانوں کے آگے اپنے بچوں کی لئے بڑا مزا آئے گا اب اس کے ساتھ بڑ ملتے ہیں آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں بچے بڑے شوق سے کھا لیتے ہیں وہ بڑ بڑوں کو بھی اچھے لگتے ہیں سیمچز بنا لکے اس کو آپ کٹ کر کے اس میں بھڑ دیں بڑے زبردست بنتے ہیں اچھا جی ہمارے ڈش تیار ہو گئی چکن کیوبس والی اور ہم نے اس کے ساتھ یہ ہری مرچوں کی چٹنی بنائی جو خالی ہری مرچے ہیں ہم نے اس کو دو چھ ساتھ ہری مرچے لے کے ہم نے اس کو پیس لیا اور بڑے مزے کی چٹنی جو سپائسی کھانا چاہے وہ اس کے ساتھ لگا گیا ہم نے زرہ سیس میں نمک شامل کر رہا تھا اور یہ ہم نے مائنیز اور کیچپ ملا کر ایک اپنا سوز بنایا بڑے مزے کا بنتا ہے اسی طرح بنایا آپ یہ اس کے ساتھ کھائیں اس کے ساتھ سرف کریں بچوں کو مہمانوں کو تو بہت مزے کا لگتا ہے یہ اور ہماری ہو گئی یہ ڈش تیار تو اس کو ضرور ٹرائے کریں اچھا جی دیکھا آپ نے ہم نے جو بنائی چکن کیو خود مزیگی بنی ہے یہ آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ چھوٹے بڑے سب کے لیے ہے کوئی مہمان آجاتا ہے اور گھر کی ساری چیزیں میں نے جو گھر کی چیزیں تھی میں نے وہی شامل کر اس میں اور وہ بھی میں نے آپ بتا دیا کہ اگر کوئی چیز اس میں ایسی نہیں ہے جو آپ کے گھر میں نہیں ہے تو اس کے بغیر بھی بن سکتا بہت ایسی طریقے سے اسی طرح بنائیں مہمانوں کے آگے سرف کریں اپنے بچوں کو بھی خوش کریں خود بھی خوش ہوں تو آئندہ بھی میں آپ کو ایسی مزددار ڈش بتاؤں جو آسان ہوں گی جو ہمارے گھر کی ساری چیزیں ہوتی ہیں اس میں بنائیں گی تو ندرت آمیر کو اجازت دیجئے دیکھتے رہیے بائی صاحب صافت اشیاء اللہ حافظ